سلوات کی آواز کم ہے جس بندے کو سلوات یاد نہیں ہے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے اس سے جلدی مجھ سے ممکن نہیں ہے میں نے گھڑی بھی اسے لیے لیے ہے کہ مجھے ایک منٹ بھی اوپر نہ جانا پڑے بھئی آوری چار مصرے پڑھتا ہوں وقت میرا جتنا ہے میری کوشش ہوگی کہ میں اس سے بھی ایک منٹ پہلے چھوڑ دوں لیکن یہ کو میری منت نہیں ہے جتنی دیر سے آیا بیٹھا ہوں میرا یہاں آنا ضروری تھا ضروری نہیں کہ بندہ گھنٹا پڑے تو ہی اس کے نام کے ساتھ بڑے ذاکر کا لیبل لگتا ہے بڑا ذاکر باتمی کی عزادار کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا حسین کی نظر میں بڑا ہوتا میں چوتھا مصرہ پڑھتا ہوں اور قبلہ پیدری صاحب سلطانی صاحب بسم اللہ قبلہ میں چوتھا مصرہ پڑھتا ہوں اور میرے پاس جتنی دائرییاں ممبر پہ پڑی ہیں میرے پاس چانچ ہے جی اس سے بڑی حسینیت پہ میرے ہیلے پاسے بیکھنا اور گفتگو نہیں کرنی بات اجبہ ہے کہ راج کے گفتگو کرلانگے ٹائم اتنا تھوڑا ہے میں توجہ کرواتا رہوں گا تو میرا ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا میں نے کہا میں کائنات کی سب سے بڑی حسینیت پہ مبنی حقیقت جو میرے پاس ہے اس وقت میں چوتھا مصر میں پڑھنے لگوں بات بہت آسان ہے لیکن اس سے بڑی بات ہے نہیں میرے پاس اور اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ میں اتنے بڑے مجمع کو چیلنج بورے والا کے اس عزیم مجمع کو چیلنج کر کے بھیجن کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کے پاس میری بات کی رات ہو تو مجھے ادھری کھڑا ہوگا ٹوکد بھی تیری بات غلط ہے میں اسی پہ کاپیاں اٹھا کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور زندگی میں کبھی آپ کے علاقے میں آگے حسینیت بھی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کروں گا لیکن اگر میری بات سچ ہو تو پھر اتنے عظیم شان اشتمام اگر کو بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھے داد نہ دے گا حسین کو سلام بھی نہ کر سکے تو وہ دل ہی دل میں توصل ضرور کرے بادشاہ حسین سے میں کہہ رہا علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے خدا کے دین پہ زہرہ کا دین زندہ ہے اور اگر زمانے میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو پھر یہ تیہ ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے نعرہ ہی دری جی میں بسم اللہ کروں علی ولی کی ولایت کا چین زندہ ہے خدا کے دین پہ زہرہ کا دین زندہ ہے اگر زمانے میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو پھر یہ تیہ ہے کہ اب تک حسین زندہ ہے نہ کربلا نہیں نہ کو فضائل نہیں نہ بورے والا والا کوئی مسائب نہیں ہر بندے کا لہجہ علیہ ہے ہر بندے کے بات بسم اللہ بھئی غلامباس جی ہر بندے کے بات بات کرنے کے ایک انگل ایک زاویہ علیہ علیہ ہوتا ہے جی بہت علیہ ہے تو وہی چیز جو ہے وہ بندے کو داد دینے پہ مجبور کرتی ہے اور اگلے پڑھنے والے کو زیادہ اور گہرائی سے محنت کرنے پہ مجبور کرتی ہے ایک گل ہر بندے سن رکھیئے سلطانی صاحب اگر آپ محسوس نہیں کریں تو آپ بھی در نہیں آتے نیاز بے شک نہ دے آجے بس میری گل نیڑے ہوں کے سن لاؤو تو سی صرف ہونتے دین گئے گئے میں ایک بات کر لے گا سلطانی صاحب آپ میں میری طرف دیکھنا ہے میں تو اڈیلے پاسے ویکھنے ہیں تو سا میرے اڈیلے پاسے ویکھنے ہیں پھر ساڈیلے سے ویکھنے پورا مجمع ویکھے گا تو پھر سن دعا بھی کرے گا کہا شبیر نے ظالم سے جا بائیت نہیں کرتا چلو سارا نہیں تیدہ کہ پاکستان میں مجلسہ پڑی کھڑ ہوتا جتنا خوبصورت ساؤنڈ سسٹم ہے اس سے بہتر ساؤنڈ سسٹم میں نے کسی جلسے میں دیکھا نہیں ہے اس لئے کسی بندے کو کوئی نہیں آواز بھائی آواز آلے پیچھے آواز نہیں ہے چلو جنہوں ان آواز آرہی ٹائم اتنا تھوڑا آواز ٹھیک ہوتی نہیں تو میرا ٹائم نکل جائے گا جسے آواز آرہی اوئی بول دروے تے جنہ آواز نہیں آرہی وہ ان کو دیکھ کے بولے جو آگے بیٹھ کے بول رہے ہیں کہا شبیر نے ظالم سے جا بائیت نہیں کرتا کہا شبیر نے ظالم سے جا بائیت نہیں کرتا کہا شبیر نے کیوں بادشاہ حسین نے بائیت نہیں کی اس نے بائیت مانگی ہر بندے نے ہر داکر نے خطیب نے شاعر نے ممبر پہ آکے اس کی ریزن بیان کی اس پہ دلائل دیئے بادشاہ حسین نے بائیت کیوں نہیں کی لو جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کسی کے پاس اس سے بہتر دلیل ہوئی تو میری اصلاح ضرور کرنا کسی کے پاس وہ بھی نہ ہوئی تو کم از کم صدوشاہ جی میرے چوتھا مصرے کا ہاتھ پکڑ کے بندہ میرے میار تک آگے اتنی دعا ضرور بھائی آور جی کر دے گا کہ مجھے کم از کم چوبیس گھنٹے بیٹھنے کا ارمان ہی نہ رہ جائے میں کہوں کہا شبیر نے ظالم سے جا بائیت نہیں کرتا قرائے کے سب ہی قاتل بنا بائیت نہیں کرتا اور میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے یہ قانون الہی ہے خدا بائیت نہیں کرتا کہڑا بندہ بھئی سارے والا حیدری انداز تیرا سب کے تخیر سے جدا ہے سبان اللہ انداز تیرا سب کے تخیر سے جدا ہے اور بے عیب ہے جو ذات وہ تیرا خدا ہے دھوم ہے زمانے میں تیرے زور بیان کی تجھ پہ اللہ کا کرم اور آل محمد کی عطا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ قبلہ جی میں بسم اللہ کرام میں ایک ریکویسٹ پیش کرنے لگا اسی عطا لے لوگ ہی کوئی نہیں ہمارے دامن میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ حسین کی عطا سنبھال سکیں ہم ترس والے لوگ ہیں بھائی غلامباز جی میں بڑے ایک پرانے چارمیس لے چلو سلطان صاحب مجھے یاد آگئے میرا خیال ہمیں بورے والا پڑ بھی چکا ہوں لیکن اس گلدی چسی بڑی یہ جو موقع کی مطابقت اس سے ہو میں نے نا بڑے لوگوں سے سنا دعا کرو بادشاہ کرم فرما دیں حالات ٹھیک نہیں دعا کرو مالک کرم فرما دیں گھرچ روٹی کوئی نہیں مالک کرم فرما دیں جوبلیس ہو گئے مالک کرم فرما دیں گھر چھن گیا ہے مالک کرم فرما دیں تنگ آگئے ہمیں کرم سن سن کے سن سن کے سن سن کے ایک دن کی بلاہ حضور ایدری صاحب میں نے تنگ آگے بادشاہ حسین کی آگے ہاتھ بند کے میں نے اس کی میں نے کہا علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا علی کے لال وقت اتنا مختصر ہے بھائی جن میں اگلے لفظ کی تشریح کرنے کا وقت بھی نہیں رکھتا علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا کیوں تمہارا ترس ہی جب غام کو ڈال سکتا ہے چلو جن ترس تے کرم دا پتہ ہے علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا ستشریح آم مجھے دل میں داد دیجئے گا بعد میں بے شک میسج کر کے داد دیجئے گا آپ کی آواز آپ کا ساتھ نہیں دے رہی علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا لیکن ایل ہیدری صاحب کم مز کم اس کے باوجود بھی بادشاہ حسین کے کرم کا وجود تو ہے نا تو وہ کہا کہ در علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا تمہارا ترسی جب غم کو ٹال سکتا ہے اور تیرے کرم کا نتیجہ ہے کبریاں کی بکا تیرے کرم کو خدا ہی سنبھال سکتا ہے شاباش کیا بات ہے بورے والا تیرے میں یار کی یار سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ علی کے لال کرم مت غریب پہ کرنا تمہارا ترس ہی جب غم کو ٹال سکتا ہے تیرے کرم کا نتیجہ ہے کبریاں کی بکا اجازت ہے بھائی جنب پڑھنا دو کتا طور جی میں بسم اللہ کرم سلطان صاحب ایک میرے اور آپ کے مزاج کی نا مطابقت رکھنے والے چار مصرے سامنے آگئے تے تشریح کو ہی نہیں کرنی میں کل شیخ اپورہ گیا ہوں تو مجھے وہاں پہنچتے ہی پتہ لگا ہے بھائی وہاں پہ ایک میرا دوست ہے تو اس نے مجھے کہا جی دو ترے دن پہلے میں نوں شیخ اپورہ دیکھ بندے آکھے بھی ہے در ازوی نسحری ہو گیا میں کوئی تبریک بیٹھا ہوسی نا اس میں آکھے بھی مجھے ایک بندے نے کہا بھی ہے در ازوی نسحری ہو گیا میں کہتوں میرے طرفوں انہوں ملے نا انہوں تو انہوں ہاتھ بن کے پچھے بھی تنسحری دے سپیلنگ بھی ہوندے نا جیسے بندے ساری عمر سلطانی سب اخوار بھی پٹھی بھڑ کے پڑی ہے نا ہو بھی مجمع تباد مجلس تباد پوچھے تب یہ گل کتوں کر گئے ہیں اخوار بھی یہ ساری زندگی بھائی گلام بھاس جی پوٹھی بھڑ کے پڑی ہے ٹھیک ہے چلو ایک بات میں اپنوں سے نہیں باہر والوں سے کرتا ہوں ہی فخر ہمیں کے عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں میں نے کوئی دس بارہ ذاکر سنے ہیں کوئی دو چار بیٹھک میں بیٹھ کے سنے ہیں کوئی چار پانچ صبح سن گئے ہیں آپ کو دو تی نبی بیٹھ کے سنے ہیں ٹھیک ہے آپ کا میار سماعت اس وقت میرے ذہن میں اتنا بلان دعا پڑا ہے کہ میں آپ کو بلکل متوجہ کرانے ہی نہیں چاہ رہا میں کہہ رہا ہوں ہی فخر ہمیں کے عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں ہی فخر ہمیں کے عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں جو عاشق ہے وہ اپنے کفر کے منصب پہ ہی فائز ہے جو سچا عاشق ہے میں نے آج تک نی کو بندہ دیکھا جس کو علی کے عشق میں لوگوں نے کفر کہا ہو اور اس نے کہاو ٹھیک ہے میں اپنا عقیدہ تبدیل کرتا ہوں مجھے کفر کہنے بند کر دو اسے لطفی بڑھاتا ہے انچاسی بڑی ہے انہیں یہ کفر دل آپ سن کے میں کہہ رہا ہی فخر ہمیں کے عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں اور جو عاشق ہے وہ اپنے کفر کے منصب پہ ہی فائز ہے اور حیدر کا کفر کہنے سے پہلے ایک بار بتا دیجئے شبیر کو رونا بدعت ہے اور غار میں رونا جائز ہے جن غار تک سفر ہی نہیں کی دیکھو لے ہو سکے ان کو کی عدد لینی میں حسینیت حسینیت اوہ میں بسم اللہ اللہ سارے بولے حسینیت زندہ یدیدیت بشار قبر ایسا نڈھال کر دوں گا بشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا نوسمت کی شہیدہ اللہ مقام نام حسین نے دی ایسی جرت مجھ کو میں خود قبر میں فرشتوں پہ سوال کر دوں گا نارا نگلے پارلنڈ دیو بشار قبر میں خود بشار قبر میں خود بشار قبر میں خود چلو لالہ ہی تُسا مقصر دی گال کی تھی 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 مقصر دی گالنا میری جب دی نوک تا ہی آئی کھلوتی ہے علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے علی کا قتل ابھی تازہ تازہ رمضان گزرا ہے انیس بیس سکیس رمضان کی یہ بے شک جی اس بات کا کریڈٹ سلطانی صاحب میں کوئی تھا تو وہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو یہ اس موضوع پر ہم نے بیڈیسکس کر کے یہ بات کی اتنی کو میں داد لے یہ جتھے ہی گیاں ہوں جتھے ہی گیاں ہوں دعا بھی ہوئی ہے داد بھی ہوئی ہے نعرے بھی ہوئی ہے سارا کچھ ہی ہوئی ہے لوگ ان میں اتنے بڑے مچ مچ پڑھتا ہے چیک بندہ بھی چوب کر گیا میں جا کے کم از کم اس کا شانہ علاقہ سے یہ تو پوچھوں گے نا بھئی اسما افہم ٹھیک ہے بھئی اتنا بھائی یہاں کے بندہ علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے یہ سنو اس کے اوپر ایک قطاع سنو اور راضی رہیے گا علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے میں نہیں پتت ان سارے انہوں پتہ ابھی ایک تلوار کن نے دیتی ظاہر کن نے دیتا پلین کیسے بنایا اگے کون لگا پیسہ کس نے دیا منظوبہ کس نے بنایا علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے علی کا قتل قبلہ اور ایدری صاحب آپ کے سینے میں ایک بہت بڑا تاریخ کا خزانہ ہے مزخدانے کے آگے چوتھ ہم اس سرہ رکھ رہے ہیں میں دعا کرے ہیں دعا تکاہ لگے نکل جانے ہیں علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے اور علی کا قتل یہ کرتا ہے اب تشاہد میں تو آج کا یہ مقصر بھی ابن ملجم ہے جدہ دھینے چلیے ہیدری آپ جی آپ جی اچھا اور نام علی بغیر جو پڑتا ہے تو نماغ کیا فرق ہے شیمار اور تیری نماغ علی کی بات چاہی ہے دعا کے ساتھ جن بولا علی بولا علی بولا علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں جب سے تلوہ پہر دا نچلا عیسائی آرہ علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں جب سے ٹھیک ریپیٹ نہیں کرنے با میں نکل دا پہیاں کیونکہ اس پر رکنے کا وقت ہی کوئی نہیں علی کے تلوے کو دیکھا ہے خواب میں جب سے کسی کو میری نظر نے بڑا نہیں دیکھا اور علی کے چہرے کو دیکھا ہے جب سے بھی میں لے علی کے چہرے کو دیکھا ہے خواب کی بات کرو علی کے چہرے کو دیکھا ہے جب سے بھی میں نے میں تب سے یہ نہیں کہتا خدا نہیں دیکھا کی کہ رہا ہے نا چلا ایک چار مصرے اور سنو چلو میں گیاری کافی باندھوں بادشاہ لیتے گل آگئی ہے میں سلطانی صاحب کوئی تھا بھائی جن آخری چار مصرے پڑھ رہا تو حیدری صاحب کوئی تھا تو میرا ایک دوست ہے سیالکورٹ سے ڈیڑھ منٹ رہ گیا میرے پاس اسی میں ختم کر رہا ہوں چاندھ سیالکورٹ سے چاندھ سیالکورٹ سے چھٹی گزار کے نا آیا چھٹی لالہ ہی توڑے نکال پکڑھنا وہ چھٹی گزارنے آئے پاکستان چار پانچ سال پہلے کی بعد بھائی جن جو جوان دوست بیٹھے جن اتھے کر کے کہتے کوئی تھوڑی تڑپ ہوں دی یہ بھی آج مجلے سے انشاءاللہ کوئی شائر ہوئے تو وہ دیکھوں کوئی گل سننی گل ایک سنا کے دوسری پہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں وہ واپس گیا چاہتے ہیں چھٹی گزار کے تو کہتا ہے کبلہ ایک شیر میں نے سنے سید کمال شیر ہے میں کہا جی بسم اللہ انہیں کہا جی بحلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت شیر میرا نہیں ہے شیر کسی کا ہے میں دستا کیا ہے بحلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت کہتے جنت پڑھیں تو میں جنتی گل کرن دی چاہ سا جائے بحلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت سلمان کی داڑی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں میں یہی سمجھوں گا بھی جڑے نہیں بولے جڑے ہلے ہی نہیں شہلا ہونا تا ہی میری آواز ہی نہ پہنچی ہوئے وہ حلول کے قدموں میں جو مٹتی ہے وہ جنت سلمان کی داڑی میں جو زر شیر اتنا کمال تھا کہ میں نے واقعی اپنے دوستوں کو بٹھایا سنایا میرے گھر میں محفل ہوتی تھی وہ ساری بار ڈسکس ہوئی گال ہوئی میں شیر سنا دیتا گال مگ گئی گزشتہ سال جب آپ سے میری بات ہوئی ہے تو وہاں پہ تھا تو میرا ایک دوست ہے جھنگ سے وہ صبح صبح کا وقت میں سو رہا تھا بھائی آور جی اس نے دروازہ نوک کیا میں آنکھیں ملتا ملتا بار گیا میں کہا جی بسم اللہ میں کہا جی مجھے آپ کے گھر کے پاس کوئی آفیس ہے بھائی گلام باسی وہاں پہ تھوڑا سا کام تھا تو آہ میں جلدی گئے آہوں کہ چلو آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی میں کہا جی بسم اللہ آئے ابھی آفیس کھولا نہیں ہے تو جب تک کھولتا ہے آپ تشریف رکھیں وہ آکے بیٹھ گیا بیٹھ کے بات شروع ہو گئی انہوں نے کہا جی آج سے دو تین سال پہلے آپ نے ایک شعر سنایا تھا تو وہ شعر تھا سوال کہ سلمان کی داڑی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں تو اس کا جواب ہونا چاہیے پتا چلے دنیا کو کہ وہ ذرے کیا ہیں آئے آئے ممبر سلطانی صاحب اتنا بڑا ہے امام حسین بادشاہ کی قسم یہاں پہ اپنی بڑائی کرنے والا بندہ بہت ہی نیچ ہوتا ہے لیکن بڑائی اپنی نہیں یہ بادشاہ حسین کے طرز کا موجزہ دکھا رہا ہوں آپ کو ان میں چاہ بنا کر دیتی میں کہا اللہ تو چاہ پی تو میں تیرے جو کا جواب لے کے ہیں چائے کا کب اسے دیکھ میں دوسرے کمرے میں گیا ہوں یہ در سے چائے ختم ہوں یہ میں جواب لے کے آئے ہوں کہ اس بحلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت سلمان کی داڑی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں وہ ذرے کیا ہیں یہ شیر تھا محمد عباس رزوی صاحب کا جڑا تُسی پیچھے لے بول لے ہو نا سارا یہ سارا داد دونہ دکھاتے جگہی ہے محمد عباس رزوی رسول نگر والے یہ مجھے پیچھے لے سال پتا چلا وہ ذرے کیا ہیں ہائے ہائے جڑے بندن علی بادشاہ دے فضائل نہیں پچھ دے میں انہوں اے دوسرے لگا پی سلمان کی داڑی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں اے تھے کر کے دل دے کابے دوے سلطانی صاحب علی دے پتر وست دے ہاتھی ہوئے زبانی ہوئے علی دے پتران سلام نہ کرے تکی فائدہ اتنی دیر بے کے گرمی دوے چنوکری کرنڈا میں کہہ رہاں سلمان کی داڑی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں میں نے کہا اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا جو فرش کو افلاق کی کندیل بنا دے اور سلمان کی داڑی میں ہے جو خاک کے ذرے اس خاک سے چاہے تو وہ جبریل بنا دے بل بلالی لالی کلالدر